ملزم افتخار الدین مرزا سپریم کورٹ گزشتہ روز ملزم افتخار الدین مرزا پر فرد جرم آئیت کر چکی ہے اور گزشتہ روز جیسس قادی فائد عیسیٰ کی اہلیہ نے بیان حلفی جمع کر آیا تھا جس پر عضالت نے ٹارنی جنرل سے جواب طلب کیا تھا جیسس عیسیٰ کی اہلیہ کے بیان حلفی کے مطابق میں 24 جون کو اپنے شوہر کو دی گئی قتل کی دھمکی کی شکایت درج کرانے گئی دو جلائی کو میں نے اپنے وقیل کے ذریعے چیف جسس اور کیس سننے والے جج کو ایک خط بھیجا لیکن وہ خط قبول نہیں کیا گیا اور کہا گیا کہ درست طریقے سے بھیجیں سرین عیسیٰ نے بیان حلفی میں مزید لکھا کہ کیوں کہ سچ کا پتہ لگنے نہیں دیا جائے گا اس لیے میرے پاس یہ سوالات اٹھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے انہوں نے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ تھانہ سیکرٹیریٹ کی جانب سے اف آئی آر کیوں درج نہیں کی گئی دوسرا سوال یہ کہ کیا ملک میں ہر اف آئی آر وزیر داخلہ سے ہدایت لینے کے بعد کٹی جاتی ہے جیسا کہ مجھے بتایا گیا تیسرا سوال میری درخواست کو معمولی جرم سمجھ کر اف آئی آر کو کیوں بھیج دیا گیا دہشتگردی کے بڑے جرم کو نظرانداز کیا گیا اگلا سوال یہ کہ اف آئی آر کے مطابق میری درخواست پچیس جون کو محصول ہوئی تو پرچہ انتیس جون کو کیوں کٹا گیا یہ دیر کیوں ہوئی اف آئی آر نے تب ہی اف آئی آر کاٹی جب اسے معلوم ہوا کہ سپریم کورٹ نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے دہشتگردوں کو کیوں بچایا گیا مجھے یوٹیوب سے معلوم ہوا ہے کہ وہ شخص جس نے سپریم کورٹ کے جج کو قتل کرنے کی دھمکی دی وہ نہ درہ نہ چھپا اور نہ ہی بھاگا کیوں آٹھوہ سوال یہ کیا کہ قتل کی دھمکی دینے والا شخص 26 جون کو سپریم کورٹ آیا اسے وہاں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا نوہ سوال یہ کہ یوٹیوب چینلز نے ریپورٹ کیا کہ جب دھمکی دینے والا شخص سپریم کورٹ آیا تو وہ پر سکون تھا اس نے چائے پی اسے تحفظ پروٹیکول دیا گیا کیا ایسا شخص جس نے سپریم کورٹ کے جج کو قتل کی دھمکیا دی ہو اس کے ساتھ ایسے پیش آیا جاتا ہے بین ہلپی میں یہ سوال کیا گیا کہ اس شخص کی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 26 جون کو اس کے موقع کو عدالت نہیں آنے بھی آ گیا ایسا کیوں اس لیے کہ اگر وہ اس دن عدالت آ جاتا تو وہ بتا دیتا کہ اس نے ویڈیو کس کے لیے بنائی اگلا سوال یہ کیا گیا کہ اگر اسے فوری طور پر گرفتار کر دیا جاتا اس کے کمپیوٹر موبائل اور کیمرہ اپنی تحقیل میں لے لیے جاتے تو اسے وہ تمام معلومات مٹانے کا موقع نہ ملتا جس سے پتا چلتا کہ وہ کس کے لیے کام کرتا تھا کیوں ایک دہشت گرد کو یہ اہم ترین معلومات مٹانے کے لیے چھے دن دیے گئے قاضی فائزیسا کی علیہ نے سوال اٹھایا کہ کیوں سپریم کورٹ کے سترہ اور دیگر ہائی کورٹس کے جڈجز میں سے میرے ہی شہر کو چنا گیا کیا یہ تفاق ہے سرینہ ایسا نے بیان ہلپی میں یہ سوال کیا کہ میں نے اپنی پولیس کو دی گئی درخواست میں شبہ ظاہر کیا کہ میرے شہر کو دی گئی دھنکی وہی ڈوگر کی شکایت کا تسلسل ہے مرزا شہزاد اکبر کہہ چکے ہیں کہ وہ عبدالوہیڈ ڈوگر سے ملے تھے پھر مرزا شہزاد اکبر سے کیوں نہیں سوال کیا گیا عبدالوہیڈ ڈوگر سے سوال کیوں نہیں ہوا میں نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ عبدالوہیڈ ڈوگر جس کے لیے کام کرتا ہے وہی اصل ماسٹر مائنڈ ہے اور اب وہی میرے شہر کو قتل کرنا چاہتا ہے سرینہ ایسا نے بیان ہلپی میں سوال کیا کہ میں نے پولیس کو دی گئی یہ اپنی درخواست میں کہا تھا کہ مجھے ایف آئی آر کی کوپی دی جائے اور مجھے بتایا جائے کہ اس کیس پر کیا پیش رفت ہوئی تین ہفتے گزر جانے کے بعد بھی ایسا کیوں نہیں ہوا انہیں یہ سوال بھی کیا کہ کیا میرے اٹھائے گئے سوالات کے جواب ملیں گے یا سپریم کورٹ کے ایک جج کو قتل کی دھمکیا مکمل تحفظ کے ساتھ دینے کی اجازت ہے اہم بات یہ ہے کہ سرینہ قاضی نے بیان ہلپی میں لکھا کہ جس طرح سے اس جرم کو ٹیل کیا گیا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے شوہر کو ہٹانے کے لیے ایک بڑا حراس طریقے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے ارادی جی اللہ حافظ